خبردار بے شک وہی ہے جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے آیت نمبر بارہ سورت البخرا خبردار بے شک وہی جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے تو یہاں پر بیویر یعنی ایک ایسا کلیمہ ہے جو تنبی کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا کہ یہ ایک سل کے لوگ کرپٹرز ہیں یہ لوگ فساد کر رہے ہیں لیکن یہ ریالائز بھی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کیا ہے ایک معنی میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ بیویر لیکن جب بیویر کیا جاتا کوئی چیز کے لیے درائیا جاتا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو درائیا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو کہ تم لوگ جانتے نہیں کہ تم لوگ خود ہی فساد کر رہے ہو لیکن تم فساد کرتے ہوئے جانتے نہیں کہ تم سمجھتے کہ اصلاح کر رہے تو اور یہاں پر اللہ انہم حمل مفسیدون وہ خود مفسیدون ہے وہ فساد کرنے والے ہیں اور اللہ کیا ہے کامبینیشن ہے دو ورڈز کا تاکہ یہ لوگوں کو سننے والوں کو ایلرٹ کرے اور حمزہ ہے question کے لیے اور sentence یہاں جب بکنگ کیا جا رہا تاکہ یہ حرف تم بھی ہے ایک معنی میں exclamation ہے exclamation means اس کیوں ہے یہ warning کے لیے second چیز کیا ہے کہ بتایا جائے کہ authenticity کیا ہے اللہ اس کے بعد انہم بے شک یہ لوگ کیا ہے ہم یہی ہے repeated کیا جا رہا ہے کیوں ایک purpose ہے emphasis ہے حصر ہے تاکہ یہاں جو pronoun آیا ہے emphasis کے لیے کہ کیا ہے حمل مفسیدونہ ولیکن لا یشعرون لیکن یہ شعور بھی نہیں رکھتے یشعرون شعر سے ہے perceive کرنا شین آئین را تو ان لوگ realize بھی نہیں کرتے جیسے شعر hair کو بھی کہتے بال کو بھی کہتے کتنا باریک لیتا تو ویسی ہی ان لوگ perceive نہیں کرتے ان لوگ شعور نہیں رکھتے یعنی کہ یہ لوگ نہیں realize کرتے itself اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السَّفْحَاوْا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْصُفْحَاوْا وَلَاكِلَّا يَعْلَمُونَ یہاں پر جب ان کو بتایا جا رہا اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ ایمان لائے جو بے وقوف ہے خبردار بے شک وہی جو بے وقوف ہے لیکن نہیں وہ علم رکھتے یعنی they themselves are foolish تو ایک معنی میں جب انسان شعور نہیں رکھتا تو کیا ہے تو اناس کس سے بتایا جا رہا ہے لوگوں میں سے یہاں پر اناس صحابہ اکرام کو ان لوگ بتا رہے ہیں لیکن صحابہ اکرام تو best of the best تھے وہ اپنی زندگی sacrifice کرے ایمان کے لیے وہ true believers تھے اور sacrifice کرے actions بھی ان کے صحیح تھے ان کے اندر کوئی خوٹ نہیں تھی اور انو مینو میں حمزہ استفام ہے تو ایک question ہے یہاں پر rhetorical question ہے کہ یہ ایک اس کے پیچھے rhetorical question کے لیے یہ ایک negation ہے purpose ہے تحقیق ہے تحقید ہے کہ ان لوگ جو belittle کر رہے ہیں لوگوں کو جو ایمان لائے اور کما کیا ہے حرف تشبیح ہے like صفحہ foolish کو بولتے ہیں scene فاہا یہاں پر ان لوگ companions کو بول رہے ہیں اور plural صفحہ ہے صفحہ مطلب foolishness اور یہاں پر جس کے پاس کم اقل ہے یا understanding کم ہے literally کوئی چیز lightweight ہونا easily blown away ہونا ہوا کے ساتھ ارجانا صفحی کیا ہے بہت ہی light minded جو کہ easily اس کو باتوں میں آپ carried away کر سکتے کوئی انسان ہے اس کا brain strong کر دیے اس کو brain wash کر دیے تو یہ کیا ہے ان لوگ believers کو foolish کر رہے ہیں اور یہ hypocrites یہ doubt کر رہے ہیں believers پہ یہ باتیں لگا رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں تم لوگ خود ہی یعنی تم لوگ خود بے وخوف ہے آیت نمبر 11 اور 12 میں خود corruption in the land کر رہے ہیں وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِلَرْدْ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ خود ہی فساد کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم اسلا کر رہے ہیں جب انسان کو خود نہیں پتا کہ فساد کر رہا ہے تو اسلا کو سمجھتا ہے وہ سمجھتے کہ نہیں ہم corruption نہیں کر رہے ہیں ہم تو reformers ہیں اور ہم تو benefit لا رہے ہیں لوگوں کے لیے نہیں اللہ انہم ہم المفسیدونہ ولیکن لا یا شروع ان لوگ perceive بھی نہیں کرتے ہیں destruction کر رہے ہیں ان کے وجہ سے ان کے actions بھی destructive ہے ان کے دل میں بیماری ہے اور ان لوگ اندھے بہرے ہو گئے سمجھ رہے بھی نہیں لا یشعرون مطلب شعور ہی نہیں رکھتے پھر آیت نمبر تیرہ میں کیا ہے یہ لوگ کہتے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں مطلب صحابہ اکرام ہیں جو believers ہیں وہ foolish ہے کیونکہ صحابہ کو یہ لوگ foolish کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام truthful تھے کبھی چھوٹنے بولتے تھے جب بات کرے تو سچی بات کرتے تھے اور وہ چیزوں کو ان لوگ foolish کہہ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ unquestionable نہیں تم لوگ کی اصل actually foolish کون ہے اللہ انہم ہمو صفحہ والاکلہ یعلمون یہ خود ہی یعنی صفحہ ہے سفی کی جمع تو یہ خود بے وقوف ہے لیکن شعور نہیں رکھتے آیت نمبر 14 وَإِذَا لَقُلَّذِينَا اور جب لَقُلَّذِينَا مُلاخَات کرتے ہیں اللہ زینَا ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے خوالوں کہتے ہیں آمننا ایمان لائے ہم بھی اور جب وَإِذَا اور جب خَلَو وہ اکیلے ہوتے ہیں اِلَا شَيَاطِينِهِمْ طَرَفْ اپنے شیعاتینوں کے مطلب ان کے جو ساتھی it's not literal شیعاتین دب ساتھی جو ہم مزاج ہے ان کے قوالوں کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں مَعَاكُمْ مطلب ہم تمہارے ساتھ ہیں جب اپنے لوگوں سے ملتے جو ہم مزاج ہے ان کے ہم خیالات ہیں ان سے ملتے تو کہتے ہیں نو 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 we are with you اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْسِئُونَ اِنَّمَا بے شک نَحْنُ ہم تو مُسْتَحْسِئُونَ مزاج کرنے والے ہیں استحزا تو جب ان سے ملتے تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ساتھ تو ہم مزاج کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے two-faced people ہے جب یہاں مل رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مومینوں کے ساتھ نہیں ہیں اور پھر جب مومینوں کے ساتھ ملتے ہیں پھر ان کے پیچھے جا کے مزاہ اڑاتے ہیں لیکن یہ اصل ہے کسی کے بھی نہیں نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے نہ believers کے ساتھ ہے اور نہ ہی hypocrites کے ساتھ ہے کیوں؟ ان کے اندر بیماری ہے اور جب انسان ایسے لوگوں سے اٹھے بیٹھے جس کا ایمان کا level lower ہے جیسے لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے سوچ بھی انسان کی اسی طرح ہوتی ہے تو یہ جب mischief کر رہے ہیں اور لا تفسید و فیل آدھ کر رہے ہیں لیکن realize بھی نہیں کر رہے ہیں تو acts of disobedience ہے اور types of mischief کیا کرتے تھے؟ hypocrisy جو تھی یہ زمین میں فساد کرنا جو اللہ اور رسول کے احکامات ہیں اس میں disbelief کرنا اللہ کے احکامات کو abandon کرنا اور hypocrisy کیا تھی؟ جھٹ لانا اور جو loyalty ہے zero loyalty تھی کچھ بھی ان کے اندر loyalty نہیں تھی تو جو previous آیتیں ہیں جو مفسدوں ان کی بات ہو رہی تھی اسی طرح سے آیتیں آتے ہیں آیت نمبر جو گیارہ میں ہم دیکھے کہ لوگ فساد کر رہے ہیں اور پھر بھی realize نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والا ہے اسی طرح سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر 73 میں آتا وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَادُهُمْ أَوْلِيَا بَادٍ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَقِمْ فِتْنَةُمْ فِي الْأَرْدِ وَفَسَادُ قَبِيرُ جو disbelief کر رہے ہیں ان کے allies ہے ایک دوسرے کے لئے اور ان لوگ ایک دوسرے کو کیا کریں گے help each other کریں گے اور turmoil کریں گے ظلم کریں گے operation کریں گے زمین میں اور یہ mischief کرنے والے لوگ ہیں اور پھر جب یہ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقِذُونَ كَافِلِينَ اَوْلِيَا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَتْتُرِيدُونَ اَنْتَجْ عَلُوْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينَ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 144 میں بھی آتا اے ایمان والو جو disbelievers ہیں ان کو اپنا اولیا مد بناو اپنا helper مد بناو instead of believers کیوں کیونکہ وہ تمہارے لیے کھلی طور پہ تمہارا بُرا چاہتے ہیں تمہارے against ہے اور آیت نمبر 145 سورہ نمبر 4 میں ان المنافقین وَدَرْكِلْ أَسْفَلَ مِنَ النَّارْ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِیرَ جو منافق ہے لور گڑے میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا جب آگے فرمایا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو اور مفسید مت کرو پھر بھی وہ کہتے کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم مفسید نہیں ہیں ہم تو مسلحون ہیں اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہے کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے جب انسان کے اندر شعور ہی نہیں ہے اور پھر وہ فساد پہ فساد کر رہا اور پھر صحابہ اکرام کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہی صفحہ ہے صفی کی جمع یعنی کہ وہ فولیش ہے تو اسی طرح سورہ نمبر چار آیت نمبر پانچ میں آتا سورہ وَلَوْتُو ریالیزیشن جب اکیلے جب اکیلے رہتے جو ہم مزاج لوگوں میں رہتے کہتے ہیں قَالُوْ اِنَّمَا اِنسَوَالْجِن تو ہم ایک اپوائنٹ کریں جو پروفٹ ہے اس میں کچھ اینیمیز بھی ہے جیسا شیطان ہے ڈیویل ہے اس میں انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی تو وہ کیا کرتے ایک دوسرے کو اِنسَوَالْجِن اس سے ڈیلیوزن کرنا ڈیسیپشن کرنا لوگوں کی بات بازخت آپ کیاریڈ اوے ہو جاتے اس طرح سے اور یہاں پر قَالُوْ اِنَّ مَا کُم کیا ہے وہ کہتے کہ نی نی ٹرولی ہم آپ کے ساتھ ہے اچھلی دی آر میکنگ فن وہ مزا خورا رہے ہیں دی آر نوٹ بھی دی آر مزا تو بیلیورز کا مزا خورانا یہ بھی ایک گناہ ہے اور کبھی بھی کوئی دین کا مزا خورا رہے ہیں اور دین کے باتوں کو وہ کر رہے ہیں وہاں سے ہٹ جانا چاہیے جب تک کہ وہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے اور پروٹیک کرنا چاہے دین کو اللہ یستح ذی او بی ہم وی مد دو فی تغیانی ہم یا مہون اللہ مزا کرے گا مزا کرتا ہے دو بھی میننگ آئیں گے بی ہم ساتھ ان کے وی مد دو مد یا مد کھینچنے کو کہتے لینگ توائی کھینچنا اور یہاں پر دھیل دینے کے معنی میں ہے اور اللہ ہی ان کو ڈھیل دے رہا ہے فی تغیانی ہم تغیانی یعنی ان کو سرکشی میں یا مہون وہ بھٹکتے رہیں گے یعنی ان لوگ اندھے ہے اللہ ہی ہے جو اللہ ہی ہے جو ان کی جو موقری ہے اور اللہ ان کو چھوڑ دیا کیونکہ ان لوگ اس خدر مزا خدارے ہیں اللہ کو ایسا جو مزا خدار پسل نہیں ہے تو اللہ جب دھیل دے رہا ہے اور ان کو ایک یعنی موقع ہے کہ تم صدر جو لیکن جب انسان ان کو موقع ملتا تو ان لوگ کیا سمجھ رہے کہ غلط فہمی ہے اس کو اللہ اللہ ان سے مزا کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں دھیل دیتا ہے وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں آیت نمبر پندرہ میں تو اللہ جب ان کو موقع دے رہے ہیں تو اس ہی میں بھٹک رہے ہیں سورہ نمبر 57 آیت نمبر 13 میں بھی آتا جب ہیپوکریٹس کو کہا جاتا آدمی اور عورتیں کہ جو بیلیورز ہیں ان لوگ ان کو بولتا کہ wait for us ہم اپنی تھوڑی لائٹ لالیں گے تو ان کو کہا جاتا ایر جیو واپس جاؤ واپس جاؤ تھوڑی سی لائٹ دے دو تو ان کے بیچ میں ایک کیا ہو جاتی نور تو پھر بلکے دوریبا بھین آجاتی گیٹ آجاتی اور اندر کے طرف کیا رہیں گی لہو بابن باتی نو فی ہی رحمہ اندر کے طرف مرسی رہیں گی باتی ہوں وَزَحْرُ مِن قَلْبِ الْعَزَاب اور پھر آؤٹسائیڈ کیا رہیں گا ٹارمنٹ عذاب رہیں گا یہ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 13 میں ہے سورہ نمبر 3 آیت 178 میں بھی آتا کہ جب ڈس بیلیور سے ان لوگ سمجھ رہی کہ ہماری پوسپون ہو گئی پنشمنٹ اور ہمارے یہ تو اچھا ہے تو اللہ تعالی بولتے میں اسی لئے پنشمنٹ پوسپون کر دیا تاکہ ان کے گناہیں اور بڑھ جائیں وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كْفَارُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَائِرٌ لَا أَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِي أَسْدَادُ اِسْمَا ان کے لِي أَسْدَادُ کیا ہے زیادہ سے اِسْمَا ان کے جو گناہ ہیں انکریز ہو گئے تو ہیپوکریٹس کیا کر رہے ہیں مزاہ خوڑا رہے ہیں اور ہیپوکریٹس سفر کریں گے تکلیف اٹھائیں گے کیوں پلاننگ پلوٹنگ کر رہے تھے اور مزاہ خوڑا رہے تھے صحابہ اکرام کا ان کا ریکمپنس کیا ہے ان کا جو آفنس ہے ایکولی ویسی ہی ان کا ریکمپنس بھی ہوں گا لیکن جو فرگیبنس کریں گے اپنے معاملات ریکنسائل کر لیں گے تو اللہ ان کو ریوارڈ کرنے والا ہے لیکن اب کوئی بھی ہے مافی مانگے آفا واسلحہ اپنی معاملے صحیح کر لے فعجر ہو اللہ تو اللہ عجر دینے والا ہے تو مافی کے doors open ہیں لیکن مافی نہیں مانگ رہی تو doors will be close لیکن جو transgress کر رہے ہیں prohibition کر رہے ہیں سب کے لئے تو ان کے لئے transgression نہیں ہے تو اللہ سبحان اللہ اللہ اس دنیا میں اللہ ان کو موقع دے رہا لیکن کیا وہ لوگ وہ موقع کا فیدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اگر کوئی بھی وہ موقع کا فیدہ نے اٹھا کے بار 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 وہی غلطی کر رہے ہیں تو کیا ان کے غلطیوں کا ان کے اوپر بوال ہوں گا ان کے اوپر تکلیف اٹھانا پڑھیں گا ہاں ان کے اوپر تکلیف اٹھانا پڑھیں گا بار بار صحابہ اکرام تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بات کو پہنچا دیئے لیکن ہیپوکریٹس کے اندر نفاق تھا ہمیشہ ان کا مزاق خورانا ان کو بی لٹل کرنا ان کو موق کرنا ہر بار ان کو نیچہ دکھانا تو دنیا میں تو یہ سب چیز کر لیے لیکن آخرت میں کیا ہے جیسے کہ ابھی ہم ریفرنس جو آیتیں بھی دیکھیں اس میں کیا دیکھیں کہ ان کو لائٹ چاہیے بلیورز کو کہہ رہے کہ ہم کو تھوڑی سی لائٹ دے تو لیکن کیا ملنے والی ہے نہیں تو اس دنیا میں یستحسیون کر رہے ہیں یا شکرون ہیں نہیں جسے کچھ ورڈز کے میننگ بھی آپ کو سمجھا دوں خالو کا کیا ہے خالا یکلو کوئی چیز ایمٹی ہو جب یہ ایمٹی کیا چیز ہے کہ کوئی چیز سے سیکلیوڈ ہو جانا اور کسی کی ایڈوائز کو نہیں ماننا خالا یکلو مطلب کمپلیٹلی خالی ہو جانا اور شیعاتین کیا اس کا روٹ ویڈ ہے کوئی چیز سے دور ہو جانا ساری اچھائی سے دور ہو گئے اور یہ کیا ہے شیعاتین جنوں میں سے بھی ہے انناس میں سے بھی ہے یہ ایول نیس ہے اللہ کے باتوں کو نہیں ماننا اللہ کی باتوں کو ڈسو بے کرنا اور شیطان اگدم سے نہیں آتا وسوسے ڈالنا ایول چیزیں کرنے کا کمان کرتا اللہ کو ڈسو بے کرنے کا کمان کرتا اور پھر اس کے بعد اور مستحضی اون کیا ہے حا زائی حمزہ موکری کو گلتے پلورل آف مستحضی جو استحضا کرنا لوگوں کا مزا پڑانا ان کے اوپر حس نا ان کو سمجھ نا کہ ان کی ویلیو نہیں ہے ان کو ایک مزا کا وہ بنا لینا ان کے بارے میں جوکس کرنا ان کے اندر کوئی سنس نہیں ہے اور یہ ہپوکریٹس ہے جو لوگوں کا مزا پڑانے اور یس تحصی کیا ہے اللہ تعالی بول رہے ہیں یہ لوگ مزا کرنے اللہ ان کا مزا اڑانے والا جو ہپوکریٹس ان کے بارے میں اور پھر سوروں کے ریفرنس بھی ہے سورة اشورہ کی آیت نمبر چالیس میں آتا ان کا ریکمپنس کیا ہے ایول ہے اور سورہ حج کی آیت نمبر تھرٹی ایٹ میں کیا ہے بے شک اللہ سبحان اللہ تعالی بلیور کو ڈیفن ریٹس کیا ہے ہیل فائر میں رہنگے اور جب ڈور اوپن ہوں گا جنہ کا جیسے ہی ان لوگ قریب جائیں گے پھر ڈور کلوز ہو جائیں گا بار بار ان کے موہ پہ دور کلوز ہوں گا کیوں ہے کیونکہ ہپوکریسی ہے کیا صبح ایمان لائے پھر رات میں ایمان نہیں لائے ہپوکریسی کے اندر نفاق ہے ایک بار ایمان رہ رہا ایک بار ایمان نہیں رہ نفقہ کیا ہے نفقہ ایسے ٹینل کو بولتے جو دو طرف سے اوپن ہے نفاق کی بیماری ہے تو اس وجہ سے مطلب ان لوگ اندے ہو گئے اللہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں اور اللہ سبحانہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہے یا مدو کیا ہے مین ڈال ڈال ہے مد یا مد کوئی چیز کو لنگ تو کھیچ مد رولز مد میں بھی کیا رہی تھا کھینچ کھینچ کے پڑھ تغیانی کیا ہے تغیانی کوئی چیز کر دینا باؤنس ایکسیٹ کر دینا لیمیٹ ہے سورہ آیت نمبر گیارہ میں کیا تھا کہ جو پانی تغیانی آتی پورے باؤنس کرس کر کے جو شپ میں بیٹھ گئے تو وارٹر کیا ہوا پورا بیان چلے گیا تو تغیان کا بورد آیا تو وارٹر کیا کر ا تھا باؤنڈری کرس کر کے تغیان مین سے پورے لیمیٹ کو کرس کرنا تو ہیپوکریسی کیا کرے لوگ ہیپوکریٹس کیا کرے ٹرانس کری پورے لیمیٹ کو کرس کرے چھوٹ بولنا دینایل کرنا تکبر ایراغنس رکھنا تو اللہ کیا کرے ان کے لیے پنیشمنٹ جب ہی فورا نے دی اپوچنیٹی ان کو بار بار ملی لیکن ان لوگ اور برا کرتے گئے اور غلط کرتے گئے یہاں تک کہ یا مہون ای مہا مہا مطلب بلائنس اور یہاں کس طرح کا بلائنس ہے بلائنس of the heart ہے ڈل کیا اندھا پن ہے کوئی انسان کوئی چیز پر سونچ رہا نہیں کمپرہن نہیں کر رہا understand نہیں کر رہا آم 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 کیا ہے کہ state of confusion رہنا جیسا بولنا کہ i don't get it تو یہ پرسن کیا ہے بھٹک رہا اندھیرے میں کوئی چیز صحیح نہیں دیکھ سکتا وہ completely lost ہے blind ہے engrossed ہو گیا وہ wrong actions میں acts of disobedience میں وہ برے سے برے چیزوں میں تغیان کیا ہے ایک characteristic ہے hypocrite کی تو عبداللہ ابن زبیر فرماتے ایک گروپ ہے رائٹر ہے جو پرٹیکلر ٹرائب ہے جو پرافیٹ صلی اللہ علیہ کے پاس آتے اور ابو بکر suggested کرے کہ ون لیڈر اور عمر سججیسٹ ون لیڈر اب ابو بکر بولے کہ نہیں oppose کر رہے تھے ایک دوسرے کو تو اس میں کیا ہوا ان دونوں argue کر رہے تھے ان کے آواز بہت loud ہو گئے تو پھر یہ آیت آئی کہ نہیں پرافیٹ صلی اللہ علیہ علیہ کے سامنے آواز ریس نہیں کر سکتے تو عمر خطاب اس کے بعد اتنی low voice میں بات کرتے تھے کہ بولنا پڑتا تھا کہ could you please repeat تو انسان کے اندر consciousness رہنا care رہنا humbleness رہنا اور hypocrisy کیا ہے انسان کے اندر i don't care والا attitude رہتا بہت زیادہ transgression رہتا اور اس کا perception ہی ختم ہو جاتا کہ صحیح اور غلط کی پیچان نہیں رہتی اور بولتے کہ دو qualities ہیں جو hypocrite کے اندر کبھی بھی together نہیں آسکتی وہ ہے اچھا اخلاق good manners اس کے اندر اچھا اخلاق ہوئی نہیں سکتا اور دوسری چیز understanding of the دین دین کی اس کے اندر سمجھ ہی نہیں ہو سکتی hypocrite کوئی بھی ہو سکتا یہ بہت scary بات ہے ہم اپنے آپ کو دیکھ نا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آیت نمبر پندرہ کیا ہے اللہ ان سے مزاہ کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں آیت نمبر سولہ الائک اللہ یہی ہے اللہ وہ لوگ جنہوں نے خرید آیا بیجا شرح یشری مطلب خریدنے کے لیے بھی آتا بیچنے کے لیے بھی آتا الائی کا مطلب یہ وہ لوگ ہے جو ہپوکریٹ کی بات ہو رہی جو لوگ شین را یا سے ہے شیرہ منس کوئی چیز خرید نہ یا ایکس چینج کر نا بائی سیل دونوں کے لیے آتا ایک کمپلیٹ ٹرانزیکشن کے لیے آتا ہپوکریٹ کیا پرچیس کر رہے ہیں دلالت میس گائیڈنس پرچیس کر رہے ہیں کوئی چیز دے کے کوئی چیز لینے کی بات ہے کس کے بدلے بدلے ہدایت کے تجارت 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 ہدایت پانے والے آیت نمبر سولہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت آفتہ نہ ہوئے کیوں کیوں یہ گمراہ ہوگئے دلالت کیا ہے دعا لام لام اور یہ ہپوکریسی میں شک ہے ڈاؤوٹ ہے یقین نہیں ہے سرٹینٹی نہیں ہے مزگائیڈنس ہے اگین اگین جہالت ہے نولیج نہیں ہے اور ربیہت راباہ ریبا منز کوئی چیز گین کرنا پروفٹ گین کرنا اور پروسیڈ کرنا اس میں پروفٹ ٹرانزیکشن بزنس کی تو ہپوکریٹس کیا ہے صرف ان کو پروفٹ چاہیے اور تجارت ہم تاجین رو ٹریڈ کرنا بائی کرنا یا سیل کرنا لیکن اس کی پروپس کیا رہتی تجارت ہم میں پروفٹ کی محتدین ہا ڈال یا plural آف محتدی جو ریسیف کرنا یا ایکسپ کرنا گائیڈنس اور یہاں پر ہپوکریٹس کیا ہے اگنورنس میں ہیں اور ان کو اگنورنس ان کو ایمان نہیں چاہیے ان کو اگنورنس چاہیے انشاءاللہ اس کے پورا ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے اب ٹو ٹائپ تھوڑا اس کا میننگ سمجھا دوں پھر آگے ہم بڑھتے ہیں دونوں ایکسپلینیشن مسلہم بسال ان کی کا مسل جیسے مثال کہ اللہ زی اس شخص کی اس توقہ دا نارن جس نے جلائی توقہ نارن منز آگ فلما پھر جب اداعت اس نے روشن کر دیا ما اس کے حول ماحول زہبہ لے گیا اللہ اللہ بی نور ان کا و ترکہم اور چھوڑ دیا ان کو ترک کرنا اردو میں بھی بولتی نا فی ظلماتی اندھیروں میں ظلمات یہ اندھیروں کے لئے یہ ورڈ بھی جو جنین اردو بولتا ان کو پتا ہے لا یب سیرون وہ نہیں دیکھ پائیتے تو بسرہ ان کی اب یہاں پر ہیپوکریسی بھی کیا ہے ٹو ٹائپس آف ہیپوکریسی ہیپوکریسی ہے کمہ سلل کیا ہے کمہ سلل مثال سے ہے کم مانن مثال مثال ایکزامپل ہے اور ہیپوکریسی عقیدے بیلیو میں ہیپوکریسی دل میں ہے ڈس بیلیورز ہے اور عبداللہ ابنے مسود فرماتے پروفیٹ صلی اللہ علیہ 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 جب مدینہ آئے تو یہاں پر ہیپوکریس تھے اور ہیپوکریس مکہ میں نہیں تھے مکہ میں کافر اور مسلمان اب مدینہ میں کیا ہے منافق بھی ہے اور دوسری ہیپوکریسی ایک کیا تھی عقیدے میں اور بیلیور میں اور یہ دل کے اندر ڈیز بیلیور ہے سیکنڈ کیا ہے عمل میں دل میں بھی ہے پرسن کے بیلیور میں بھی ہے ایکشن میں بھی ہیپوکریسی ہے اور ہیپوکریسی تین چیزیں یاد رکھیں جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب پرامسز کرے تو بریک کرے اور لڑائی جھگڑے میں آپ اسے باہر ہو جائے یہ ہیپوکریسی کی یہ سائنس ہے اور اس تاؤ قدہ واؤ قاب دال وقود کس کو بولتا ہے فیویل کو بولتا ہے اس تاؤ قدہ مینز کوئی چیز لائٹ کرنا کندل کرنا فائر اور دوسری چیز کیا ہے کسی چیز کو جلانا فائر نارن نون باؤرا نار فائر کے لئے تھا لائٹ کے لئے تھا ہیٹ کے لئے تھا اور فائر کیوں جلاتے روشنی کے لئے بھی اور پروٹیکشن کے لئے جیسا کہ آگ بہت زیادہ تھند ہے تو آگ سے سیکت تاکہ گرمی ہو تو یہاں پر کیا کندل کر رہے فائر کندل کر رہے اور دوسری چیز کس طرح دارکنس ہے دیس بیلیور کے اگنورنس کے شرک کے آپ پریشن کے اور ڈاؤ کے پروفیٹ کیا لائٹ کیا تھی قرآن جب آگئی ہر چیز مانیفیسٹ ہو گئی فلم اور جب اداعت دواؤ باؤ حمزہ سہ دیا means زیا کیا ہے لائٹ لیکن ایسی لائٹ جس میں تھوڑی ہیٹ بھی بھرننگ بھی ہے ریز آف سن بھی ہے اس کے اندر اور ایکس ٹریمی برائیٹ اور لائٹ ریڈیش یلویش تنگ رہنا اس میں لہو کیا ہے سراؤنڈنگ کوئی چیز ماحول بلتے کوئی چیز سراؤنڈ کرنا اراؤنڈ اس کے اطراف میں رہنا انوارمنٹ کیا ہو گیا الیومی ہو گیا کچھ اب جب روشنی ہوتی جب آپ کوئی اندھیرے میں سے اجالے میں جانے کے لئے کیا ہے آپ کو ٹارچ یوز کرنا پڑتا تو کیا ہوا الیومی ہو گیا وہ نار سے وہ فائر سے کیا چیز ہے خلط ہے وہ دیکھ سکرے لیکن زہبہ کیا ہے ڈال حابہ زہب مینز گولڈ کو بھی بولتے گولڈ رہتا چلے جاتا ویسے ہی ہمیشہ تو نہیں رہتا جسا زکاة پہ کرتے زہبہ تو زہبہ یہاں پر کیا ہے کوئی چیز چلے جانا زہبہ بی مطلب کوئی لائٹ کو بولتے جس میں تھوڑی سی نو ہیٹ رہیں گی اس میں لائٹ رہیں گی اس میں اور ہیپوکریٹس کیا ہے ان کی لائٹ اللہ ترہ لے لئے ان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے لائٹ کی تو ضرورت پڑتی انوائرمنٹ کروشن کرنے کے لئے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے لیکن ہیپوکریسی کے جو باہر سے بھی ہیپوکریسی ہے اندر سے بھی ہے تو یہ لائٹ کمپلیٹلی ان کی بجھ گئی ان کے اندر دیکھنے کی وہ سماعت ختم ہو گئی کیوں ختم ہو گئی کیونکہ وہ رائٹ تنگ کے لیے وہ نئے لے رہے تھے کوئی آپریشن کسی کے پر ظلم کرنا بولتے کسی کے پر ذات دیکھ کرنا آپریشن انجسٹس کرنا اور جب کسی کے ساتھ ظلم کرتے تو آپریشن بھی کیا ہے کسی کے پر ظلم کر رہے مطلب تو دارکنیس ہوں گے اگر کسی کے ذات ظلم کریں گے دنیا میں تو بچ جائیں جھوٹے مٹے باتیں کرتے آخرت میں کیسا تو ظلم تو بی دیکھنے کے لئے آتا لیکن ان لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے سورہ منافقوں کی آیت نمبر تین میں بھی آتا بیلیور دیس بیلیور ان کے جو دیس بیلیور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ان لوگ سمجھنے والے نہیں دیکھنے والے نہیں سمجھ نمبر سورہ آیت نمبر پانچ میں بھی آتا یہ ڈیوییٹڈ لوگ ہے اللہ ان کی ہدایت لے لیے اور یہ لوگوں کا مزاق خوراتے تھے دین کا مزاق خوراتے تھے تو کیا ہو گیا ان کے لئے ڈیس گریس ہو گیا اور یہ شرک کے ڈیویٹ اور کمپینین جو صحابہ اکرام کا ان لوگ مزاق خورانا یہ سارے چیزیں ہپوکریسی مہنگے کیونکہ ایک چیز نے ایک کے بعد غلط پہ غلط ان لوگ صرف غلط ہی کرتے رہے ہیں صحیح بات نہیں کر رہے ہیں تو آیت نمبر جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چھوڑ دیئے تاکہ پھر ان کو پکڑنے کے لئے لیکن آیت نمبر سولہ میں کیا ہے کہ ان لوگ دلالت خرید لئے خدا کے جگہ اور پھر یہ بھٹکتے رہتے ان کے لئے کوئی بھی روشنی نہیں ہے اور پھر جب فائر جلاتے اس میں چل پڑتے لیکن جب اجالہ ہوتا اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا پس وہ دیکھنے والے نہیں تو آیت نمبر سترہ میں دیکھئے اب وہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جب روشنی ہوئی جب ایک ایکامات کچھ ایزیر ہے وہ کر لیتے جب ڈیفکلٹ ہے they don't do it تو کیا ویزن کیا ہے سمن بکمن امیون فهم لا یرجی اون اب وہ دہرے گنگے اور رہتے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے آیت نمبر انیس اور بیس او قسیب من السماعی فی ظلمات وراد وبر یج علون اصاب اہم فی آزان من السوای حضر الموت واللہ محی تم بالکافرین یا ان کی بارش کیسی ہے جو آسمان سے آتی ہے اس میں اندھیر گرج بجلی ہوتی ہے وہ بجلی کے کڑک سن کر موت کے در سے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے کوئی چیز ڈیفیکلٹ ہی ہے وہ نہیں کرنا چاہتے آیت نمبر بیس تھا کہ ہم ٹوگیتر لی اس کا ڈیٹیل دیکھیں آیت نمبر بیس سورة البخرا خریب ہے کہ بجلی اجک لے جائے ان کی آنکھیں جب بجلی ان پر جمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان ان کے آنکھیں چھین لے یقینا اللہ ہر چیز پر خوب خادر ہے تو اب یہ کیوں ہیں ان کے اندھی بہرے گونگے کیونکہ جب اللہ آنکھ دیئے اور کان دیئے دل دیئے سمجھ نہیں بجھ نہیں کر رہے تو اسی لئے اللہ ان کو رائٹ پات سے ہٹا دی قرآن کیا ہے ہدایت ہے نور ہے گائیڈنس ہے صحی راستے دیکھ نے کی توفیق ہے لیکن انسان کے اندر کیوں ہوا کیوں ان کے اندر ہپوکریسی آنے کے وجہ سے اللہ ان کا نور کیچ لیے اور بلائنڈ ہو گئے ہدایت کا راستہ نہیں دیکھ سکتے اور پھر جب یہاں پر ایک مثال دے کے سمجھ جارہ کہ رین سٹرام ہے دارکنیس ہے تھنڈر ہے لائٹننگ ہے سٹرام ہے جب ایسے چیزیں ہو رہے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں کیونکہ اللہ تو دیکھتا ہے جب بھی احکامات مشکل آئے جس کو کرنا ڈیفکلٹ ہے تو آیت نمبر بیس میں دیکھ یا قاد بر ہو اور اتنی زیادہ تو اس میں چل پڑ ہے پھر دارکنیس ہو رہا پھر رکھ جا رہے ہیں پھر اللہ چاہتا تو ان کے دل ان کی آنکھیں ان کا سب کچھ کھیچ لے لیکن پھر بھی اللہ ان کو ٹائم دے رہے ہیں تو یہ کیوں ہے گائیڈنس چھوڑ دیے ریکنائس نے کرے اپنی مسٹیک گلتی پہ گلتی کرتے جا رہے ہیں دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور صرف دنیا داری میں ہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے اور صرف اور صرف اس لیے اس خدر ان کا طرز عمل ہے جیسے کہ سم من کیا ہے سواد میم سواد سے ہے اسم مطلب یہاں پر اس کا میننگ یہ ہے کہ جو دیف ہے جس کو سنے نہیں آتا اور ان کے اندر hearing نہیں ہے بلوک ہو گیا اور سیوان مطلب کوئی چیز کو بند کر دینا اس کے اندر کوئی چیز دیف ہو گئے اس کے اندر کوئی سنائی نہیں دی رہا کوئی چیز لسن نہیں کر سکتے اور ان کا دل کے اندر کوئی چیز نہیں جاری بکمون کیا ہے با کا مین ہے با کا مین اب کن کی پلورل ہے جو بات نہیں کر سکتا اور unable to speak ہے since the birth نہ وہ بات کر سکتا نہ comprehend کر سکتا اب یو امیون ہے blind ہے truth کے لیے سچائی کے لیے آما مطلب جو اندھا ہے جو دیکھ نہیں سکتا literally not literally blind لیکن یہاں پر کس context میں blind ہے deaf dumb اور blind کس کے literal sense میں نہیں یہ اپنے faculties نہیں اس تر نہیں چاہے دیکھنے کی ہو سننے کی ہو سمجھ نیک ہو that's the reason ان کے faculties اللہ تلہ چھلیے اور یرجی ان کے راج جیم ریٹرن کرنا تو ان لوگ صحیح guidance پہ ریٹرن نہیں کریں گے ان لوگ غلط راستے پہ نکل پڑے اب سمجھ آپ کوئی direction follow کر رہے اور غلط direction پہ جاتے جارے تو detour ملنگا آپ صحیح destination پہ نہیں پہنچیں گے how means یہاں پر بتا جارہا کہ sometimes it conveys the meaning off اور end کسیب کیا ہے rain strong سواد واؤ باس سواد means کوئی چیز hit کرنا target کو اور یہاں پر کیا ہے مسیبہ calamity کو بولتے disaster problem جو strike کرتا سیب کیا ہے heavy rain کو کہتے heavy down pour اور thunder بھی ہو یہ دعا بھی کرتے جب بارش ہوتی سیب تو heavy rainfall کو بولتے السماعی سین mean wall یہاں پر hide کے لیے آتا لیکن سما کہ کوئی چیز سے above ہو نا کوئی چیز cover کرنا یہاں پر کس چیز کے لیے clouds کے لیے sky کے لیے ceiling کے لیے heavy rain کے لیے تو کیا چیز pouring down ہو رہی heavy rain تو اللہ سفہان اللہ یہاں second type of hypocrisy بتا رہے ہیں hypocrisy in action اور ظلمات کیا ہے plural ہے ظلمات دارکنیز clouds یہاں پر lack of light مطلب ان کے پاس اندھیرہ ہے روشنی نہیں اور وہ را دن را آئین دال سے ہیں اب جو sound رہتی نا تھنڈر کی اور اس کے ساتھ فلیش لائٹ بھی رہتی اس میں موکمنٹ بھی رہتا اور برخون کیا ہے بار آ خان سے ہے ایک فلیش لائٹ کو کہتے لائٹننگ کو کہتے جو visible رہتی سکائی میں clouds میں heavy rain fall ہوں گا سکائی سے darknesses بھی رہیں گے thunder بھی رہیں گی lightning بھی رہیں گے سیب کیا رہیں گے heavy rain رہیں گے heavy rain کیا بتا رہی 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 جو اللہ سکھان اللہ commands بھیجے do's and don't اور رسول اللہ سلام کے اوپر جو light آف اسلام ہے قرآن بھیجی گئی احکامات بھیجے گئے وہ کیا ہے وہ ہی بارش کی طرح ہے rain کیا دیتا بارش ہونے سے کیا ہوتا پورا provision rain پہ depend کرتا rain gives us food sustenance ہے تو ویسے ہی جو یہ بارش ہے وہ ہی قرآن آئی وہ ہمارے لئے spiritual قضاء ہے جب ہم نماز پڑھتے قرآن پڑھتے یہ کیا ہے ہمارے دل کو سکون دیتا ہمارے آنکھوں کی بینائی بھی اچھی ہو رہی سنائی بھی دی رہا یہ سارے فیکلٹیز ہم اللہ کے دیئے ہو ہے اللہ کے لئے ہی استعمال کر رہے تو یہ جو revelation ہے لیکن جس کے دل ہی ہو گیا spiritual ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں اور ان کے اندر darkness ہے کفر کے darkness ہے disbelief لوگوں کو یہاں scare کر رہے lightning refers to clear arguments evidences guidance کیا کرتے illuminate کرتے surround کرتے lightning جب آ جاتی روشنی آ جاتی تو اندھیرے چل جاتے روشنی شنی آ رہی اور پھر یج علون جیم آئین لام سے جالہ مطلب کوئی چیز کو پٹ کرنا دال تو یہاں پر کیا چیز ہے وہ جو strong ہو رہا ہے hypocrites تو کیا چیز ڈال رہے ہیں یج علون جال میں آس بی آ خم سوات با آئین فنگر کو بولتا ہیں پلورل آف اس با یا اس با تو ڈیفرنٹ سنگلر فارم ہے اس کے تو آزا نی کیا ہے حمز زال نون years کو بولتا تو ان لوگ کہاں انگلیاں ڈال دے رہے ہیں اپنے fingers اپنے کانوں میں ڈال دے رہے ہیں کیوں thunderstorm جو thunderstorm کیا ہے یہاں پر try to understand یہ آیت سمجھنا بہت ضروری ہے یہ threat of punishment ہے ان لوگ قرآن سننا نہیں چاہتے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور rain کیا ہے lightning ہے mean کیا ہے because کیا to save from سوائخ سوائخ سواد این قوف سے ہے پلورل سائخ اب بھی یہاں پر faint ہونے کے لیے بھی آتا unconscious ness کے لیے بھی آتا سائخ اس وقت یہاں پر بھی زیادت thunder storm اور lightning ہو رہی اور یہ آیت بھی اس لگ سے چل رہی ہے تو سائخ کیا ہے thunder bolt ہے جو زمین پہ strike کر گر جاتی destruction اور کیا ہوتا death ہو جاتی اور یہاں پر punishment کے لیے آرہ end کے لیے آرہ destruction کے لیے آرہ اور سوائخ کیا ہے commands ہے جو بیٹل میں participate کرنا ہے زکاة دینا ہے روزی رکھنا ہے حضر حضر مطلب fear کے لیے آتا جب انسان precaution لیتا اور ڈر ہوتا بیخایا کیا ہے تقویٰ سے ہے ایک شیلد ہے حضر کیا ہے fear کرنا avoid کرنا caution لینا الموت کیا ہے death کے لیے آتا meme باؤ تھا اور hypocrites کیا ہے ان کے دل میں ایک guilt ہے awareness نہیں ہے ان کے دل میں کہ ہاں ہم یہ غلط کر وہ نہیں ہے شعور ان کے اندر اور خوران کو نہیں سمجھتے جو احکامات ہے وہ نہیں سمجھتے تو اس کے وجہ سے کیا کر رہے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے موحی تم کیا ہے ہا ہوت مطلب کوئی چیز encircle کرنا encircle پورے all sides سے encircle کرنا پوری boundary سے encircle کرنا تو first and foremost اللہ encircle کر لیے encompass کر لیے ان کے جو actions اور knowledge سے second اللہ has encircle اللہ کی power ہے تو اب ان لوگ escape کر سکتے نہیں چاہے precaution لو fear کرو ان کو مدد نہیں ملنے والی ہے کیونکہ اللہ کی پکڑ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے اللہ کی پکڑ بہت powerful ہے بال کیا فیرین اب یہاں پر hypocrites کو کیا فیرین بتا جا رہا ہے اب different types of کفر ہے first major کوفر کیا ہے جو کہتا کہ he does not believe outwardly disbelief rejection second minor کوفر بھی ہے لیکن یہاں کوفر کس کا ہے arrogance کا ہے لیکن بہت زیادہ arrogant ہے اس کو accept کرنے for example اب لیس کیا تھا اس کو کیا knowledge نہیں تھی نہیں پھر بھی بلا کہ نا قیر امین ہو وہ ابا وستق برا وہ تکبر کرا اور سجد نہیں کرا اور ثرڈ چیز کیا ہے کفر doubt ہے suspicion ہے person doubt کر رہا اور ایمان نہیں لارہ person he don't care اور پھر کفر کیا ہے آپ سچائی سے turn away ہو رہے جانتے بوچھتے turn away ہو رہے اور کفر کیا ہے hypocrisy ہے نفاق ہے بول رہے کہ believe کر رہے لیکن demonstrate کیا کر رہے جب اپنی لوگ میں جا رہے ہم مزاج میں بول رہے کہ no we don't believe so this is like a bimari تو پھر یکاد کیا ہے یکاد برکو یکاد کاف باؤ زال سے ہے جب almost کوئی چیز ہونے والی ہے سمجھے کہ it is about to happen جیسا کہ on the verge of happening لیکن ہوتی نہیں سمجھ رہے almost ہونے والی ہے لیکن ہوتی نہیں اور البرخ کیا ہے lightning کے لئے کہتے اب یہ lightning ہے try to understand this یہ command بہت strong ہے اور hypocrite کیونکہ وہ ان کا vision بہت weak ہے it it is like almost on of blind ہے یہ lightning refer کر رہے ہیں commands جو ہے قرآن جو اللہ سبحان اللہ بھیجے یہ خطف کیا ہے خطف کیا ہے کوئی چیز quickly اسے snatch کر لینا swiftly snatching away have you ever seen کوئی animal ہے وہ آکے کوئی quickly snatch away کر دیتا تو اللہ اللہ snatch away کر لینے چھین لینے والے ہے اب سار ہم پلورل ہے بسر کی ان کا جو ویجن ہے نا already بھی ہے ان کا ویجن وہ چھین لینے والے اللہ کل لما جب کبھی each and every time whenever لہم مشو فی ہی از لما علیہم مشو کیا ہے میم شین یا مش یا جب walk کرتے نا نور ملی اس کو کہتے کوئی easily command ہے تو follow کر لیے agree کر لیکن جب مشکل کا command آرہا little bit بھی مشکل ہو رہا دیکھی با از لما کوئی چیز اندھیرہ ہو جانا جب commands difficult ہے they literally stop they don't do it کھڑے رہنے کے لئے stand کھڑے ہو جانا تو hypocrites کیا کر رہے دین میں منافق کیا کرتے ہیں آسان ہے کر لو difficult ہے چھوڑ دو تو priority کیا ہنگ کی اکی easy let's do it تو ان کا جو یہ جو لوگ ہے بہت wonderful ہے ان کا ایمان completely firm نہیں ہے شاہ means will انشاء اللہ وہی word use کرتے شاہ ہے وہ کرنا چاہتے ہے اس کو کچھ سمجھ میں نیا second thing یہ rain کیا ہے useful بھی رہتی اور harmful بھی رہتی لیکن یہاں lightning اور thunderstorm کے ساتھ ہے تو hypocrites کیا کر رہے ہیں کہ ہاں outwardly بتا رہے ہیں ہم ایمان لائے but harmful ان کے لئے ہی ہے کیوں کیونکہ ان لوگ sincere نہیں اور ثورٹ چیز کیا ہے کیوں ان لوگ fingers ڈالنے رہے ہیں اپنی کانوں میں کیونکہ destruction سے بچنے کے لئے کیونکہ apparently کیا بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے لیکن اندر سے hypocrisy ہے نفاق ہے اب four types of kufar رہتا ایک کیا ہے absolute denial ہے disbelief کرنا second والا کیا ہے doubt ہے suspicion ہے جو pillar of islam میں ایمان میں third کیا ہے deviation ہے سرات مستقیم سے completely turn away کر لینا ہے جو truth ہے اس کا purpose جو ہے fourth hypocrisy ہے دل میں اور اس کے وجہ سے ان کے actions میں کیا ہے completely denied ہے so یہاں پر آپ دیکھیں یہ آیت یں کتنا eye opening ہے کہ جب انسان کوئی بات آرہی تو سوچ رہا کہ جب light آرہی اچھا light of the quran تو light of guidance ہے اس کے faults اس کے errors اس کی hypocrisy وہ دیکھنا ہی نہیں چاہا اس کے لیے وہ اپنے کانوں میں اگلیاں ڈال لے رہا اور اس وجہ سے اللہ تعال اس کی سماد بھی لے لیے اب جو انسان وہ faculty use ہی نے کر رہا اور دعا تو دور کی بات ہے realization ہی نہیں ہے اور پھر آیت نمبر 19 اور 20 میں دیکھیں اس وجہ سے وہ ان کے جو طرز عمل ہے وہ ان کے جو weaknesses ہے hypocrisy کی اس کے اندر اور زیادہ انگروز ہوتے جارہے ہیں hypocrisy میں اور hypocrisy ایسی چیز ہے جب تک کہ آپ اس کو نکالیں گے نہیں تو کیسا صحیح ہوں گے تو وہ صحیح ہونے کا نام نہیں ہے اور وہ hypocrisy بڑھتے جاری اس خدر بڑھ گئی کہ وہ بیماری اتنی زیادہ increase ہوگی اب اس اٹھارہ سے بیس میں کہ جب ان لوگ ڈم بلائن کیوں ہو گئے کیونکہ یہ اپنے فیکلٹیز صحیح دین کے لئے فالو نہیں کر رہے ہیں تو ہیپوکریٹس کیا ہے تو ہیوی رین کے لئے آیا احکامات کے لئے آیا دارکنس کے لئے آیا کہ جو بھی احکامات ہیں وہ نہیں بلیف کر رہے ہیں تو اور ان کی ایمان نہیں لانے کے وجہ سے ان کو پنشمنٹ ہوں گی اس دنیا میں بھی انہوں رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اور جو دیس بیلیف ہے ان کے دل میں دیس بیلیف ہے لیکن اپرینٹلی ان لوگ بتا رہے ہیں نہیں ہم تو ایمان لائے لیکن نفاق کیا ہے نفاق کیا رہتا دل میں رہتا دل میں جب نفاق آ رہا نا لیکن ایک سپلین فیو مور تنگ کیونکہ جب نفاق انسان کے دل میں آ جاتا تو وہ دل جو ٹائپس آف ہارٹ ہے ایک ہارٹ ہے ایک پولیش ہارٹ رہیں گا شائنی رہیں گا ریڈینٹ رہیں گا چمکدہ اور ایک سیل ہارٹ رہیں گا اس کے ہریں گا ایک ہارٹ یہ سارے چار طرح کے امام احمد بیان کرتے ہیں اور ابو سعید خلطری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ بولے فور ٹائپس آف ہارٹ ایک پولیش ہارٹ ہے جو شائنی اور ریڈینٹ لامپ کی طرح ہے سیکنڈ سیل ہارٹ ہے اس کے پر نوٹ بھی ہے سیل ہے تھرڈ کیا ہے ہارٹ اپسائی ڈاؤن ہو گیا فور کیا ہے اس کے اوپر غلاف ہے تو جب پولیش ہارٹ ہے وہ بیلیور ہے لامپ ہے لائٹ ہے اور سیل ہارٹ کیا ہے وہ اور اپسائی ڈاؤن دونوں بھی کرپ ہارٹ ہے اور جو ریپ کرے وا ہے وہ بھی کرپ ایمان اس دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں تو یہ آیت نمبر ٹوئنٹی تک ہم نے دیکھا سورة البخرہ آج کے جو آیتیں تھے آیت نمبر بارہ سے لے کے بیس تک بارہ میں ہم نے دیکھا کہ سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے پھر ان سے جب کہا جاتا کہ ایمان لو تو وہ کہتے کہ دوسرے لوگ جو بے وقف ہیں یعنی صحابہ اکرام اور دوسروں کو بے وقف کرتے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو لوگ ایمان والوں کا مزا خوراتے تو اللہ ان کو ڈھیلی دوری چھوڑ دیے اور پھر ان کو اللہ اندھے بھیرے بنا دیے پھٹکنے کے لئے چھوڑ دیے کیونکہ یہ ہدایت کی کوشش ہی نہیں کر رہے اس وجہ سے جزاک اللہ خیر انکسیرہ سبحانک اللہ اللہ بھی حمدکہ نشدو اللہ الہا انتا نستغفرکا نستغفرکا نتوبلے السلام علیکم